مزیراعظم کا جنرل اسمبلی سے آج خطاب شیڈول شہباز شریف پاکستان میں سلاب کی تباہکاریوں سے متعلق آگاہ کریں گے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی جائے گی موسمیاتی تبدیلی اور زہریلی گیسوں کے اخراج کا معاملہ بھی اٹھائیں گے تنازہ کشمیر سمیت حل طلب مسائل پر بھی گفتگو ہوگی وزیراعظم کی اقوام متحدہ کے سیکیٹی جنرل اور بل گیرس سے ملاقاتیں سلاب زدگان کے بحالی اور دیگر امور پر تباہ دیا خیال شہباز شریف کا پولیوں کے خاتمے کے لیے بل گیرس اور دیگر شراکتداروں کے ساتھ تاون جاری رکھنے پر اتفاق بل گیرس کا پولیوں کے خاتمے کو مسلسل ترجیح قرار دینے پر اظہار تشکر شہباز شریف کی جاپان اور بیلجیم کے وزیراعظم سے بھی ملاقاتیں وزیراعظم اور اقوام متحدہ کی انڈر سیکیٹی کا نیو یورک میں اس سلاب پر تصویری نمائش کا دورہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو بڑے چیلنج کا سامنا مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے ملیسا فلیمنگ کی گفتگو انٹونیو گوتیرس دکھی انسانیت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں امریکہ، ایران، ترکی سمیت، عالمی لیڈروں نے اس سلاب متاثرین کے لیے آواز اٹھائی شہباز شریف کا اظہار خیال پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اس پنڈیشن میں نہیں ہے آئی ایم ایف کی پروگرام کے اندر اور جو ہم آپس لیمیٹڈ ڈالرز ہیں جس کے اندر ہم مارکٹ میں انٹرونشن کریں اب ڈالر پوری دنیا میں ہر کرنسی کے سامنے بڑھلا ہے پاکستان کا کوئی کریڈٹ ڈیفالٹ اس کا پرسپشن بڑھا ہے ہم ڈیفالٹ بالکل نہیں کریں گے لیکن اس کا پرسپشن بڑھا ہے اس کے لئے ڈالر بڑھلا ہے لیکن خود بخود تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گا ڈالر کا ریٹ خود بہ خود نیچے آئے گا مفتہ اسمائیل کا دعویٰ پاکستان کے دیوالیا ہونے کے تاثر سے ڈالر کا ریٹ بڑھا ڈیفالٹ بالکل نہیں کریں گے سلاب کے بعد کی صورتحال پر آئی ایم ایف کے منیجنگ ڈیریکٹر سے ملاقات ہوئی اگلے ماہ میٹنگ میں نئی شرائط پر بات کریں گے وزیر خزانہ مفتہ اسمائیل کی نیو یارک میں دنیا نیوز سے گفتگو عربی چیف جنرل کمرجابید باجبہ کراچی پہنچ گئے جنرل کمرجابید باجبہ بدین میں سلاب متاثریہ علاقوں کا دورہ کریں گے اندادی کاموں میں مصروف جوانوں سے بھی ملیں گے آئی ایس پی آر مہنگائی کے خلاف احتجاج تحریک انصاف متحارک امران خان کی کال پر آج ملک بھر میں ریلیوں کی تیاری پی ٹی آئی کے تمام تنظیموں رہنماوں اور کارکنوں کو بھرپور شرکت کی ہدایت امریکن صاف کا ممکنہ لانگ مارچ یا دھرنا اسلام آباد انتظامیہ الارٹ ریڈ زون میں سیکیورٹی سخت سیکڑوں کنٹینر لگا دیئے گئے صوبوں سے پولیس رینجرز اور ایف سی کے تیس ہزار اہلکار طلب پی ٹی آئی کے مرکزی اور مقامی رہنماوں کی فہرستیں بھی تیار امران خان سے بات چیت ممکن نہیں پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو نمٹ لیں گے ریڈ زون کو بھی دوبارہ سیر کر دیا جائے گا صوبوں سے فورس مانگ لی آنسو گیس کے شیل اور ربر کی گولیاں برسانے کے لیے جدید طریقہ اختیار کریں گے ڈرون شیلنگ پر بھی غور کیا جائے گا رانا سناولہ کی میڈیا سے گفتگو رانا سناولہ نے کوئی دمکی دی ہے رانا سناولہ میرا وعدہ ہے کہ تم چھپنی سکو گے اسلام آباد میں پچیس بے کو تو ہم ہماری تیاری رہی تھی تم نے ہمارے پر ظلم کیا تمہارا جو شباز شریف وہ ویسی ڈڑا لیتا سرہ بار آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ اب تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے جو خیصلہ میں کروں گا جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں پلکل تیار ہیں ہم مکمل تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے رانا سناولہ سن لیں انہیں چھپنے کی جگہ تک نہیں ملے گی آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملتی اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے سسٹم پر قبضہ کر کے عربوں کمانے والے آرام سے ہار نہیں مانے گے خوف کے بت توڑ کر نکلنا ہوگا عمران خان کا اسلام آباد میں خطاب شریف ٹرسٹ ہے جو ایک ہاتھ سے بنا لیکن دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلا اسی وقت شوکت خانم بن رہا تھا تو وزیر آزم نواز شریف صاحب نے ان کو تمام ٹیکس بریکس دی تھی زمین دی تھی جو تھوک کے چاٹنا ہوتا ہے نا وہ عمران خان سے کوئی سیکھے تھوک کر چاٹنا کوئی عمران خان سے سیکھے شریف فیملی نے شریف ٹرسٹ بنایا مگر تشہیر نہیں کی شوکت خانم کے لیے نواز شریف نے زمین دی ایکس معاف کیا پاکستان میں صلاح والمی محولیاتی تبدیلیوں کے باعث آیا اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں مریم اورنگ زیب کی نیو یورک میں میڈیا ٹاک روس کے زیرے قبضہ علاقوں ڈانٹیسک اور لہانسک میں آس سے رفرینڈم کا آغاز ووٹنگ کا عمل منگر تک جاری رہے گا صدر پیوٹن رفرینڈم کے بعد ان علاقوں کی روس میں شمولیت کا اعلان کریں گے یوکرین کی فورس ڈانٹیسک کے گرد بڑے حملے کے لیے جمع یوکرینی فورسز کے میزائل حملوں میں چھے افراد حلاق سعودی عرب کے قومی دن پر شہریوں کا بھرپور جوش و خروش رات بارہ بجتے ہی سعودی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی قومی برچم اور بادشاہ کی تصاویر اٹھا رکھی تھی گاڑیوں میں سعودی قومی ترانے کی گونج نرز کی ماردھار انگلیش ٹیم بے بس اور لچار پاکستان نے دوسرا ٹی ٹونٹی دس وکٹ سے جیت لیا کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں سوپر کرکٹ دوستو رنس کا بڑا حدف آخری اوور میں بغیر کسی نقصان کے پورا سات میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر قومی کپتان کی انگلیش ٹیم کے خلاف شاندار سینسوری پانچ چکے اور گیارہ چوکے شامل ٹی ٹونٹی کرکٹ میں آٹھ ہزار رنس کا سنگ میل بھی عبور کر لیا محمد رزوان کے چار چکوں اور پانچ چوکوں کی مدد سے اٹھاسی رنس قومی ٹیم کا آپننگ پارٹنرشپ میں نیا ریکارڈ کوشش ہوتی ہے اچھا آغاز کر کے میڈل آرڈر کے لیے آسانیہ پیدا کریں خود پر یقین تھا کامیابی حاصل کریں گے بابر آزم جیت پر خوش بھرپور سپورٹ کرنے پر محمد رزوان قوم کے شکر گزار ہار جیت کھیل کا عصہ ہمیشہ جیت کے لیے میدان میں اترتے ہیں وکٹش کیپر بھلے باس کی گفتگو موسیقی